جب بھی کسان بھائی بار بار کھیت میں چنے کی فصل لگاتار فصل چکر میں بدلاو نہ کر کے اسے ہی اگاتا ہے تو مردہ جنید بیماریاں بہت فائل جاتی ہے سب سے پہلے جو روگ آتا ہے وہ اکٹا روگ ہے ریشم کال میں بہت گہری جتائی جب آپ گہری جتائی کرتے ہیں تو جو پیوپا انسیکس کا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ففندہ کے کھن ہے جو جمین کے اندر رہتے ہیں پرانے فصل کے اوشیش کے کارن یہ تیج دھوپ کو ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس سے ان کی مرتی ہو جاتی ہے دوسرا ہے کہ جب آپ سنچائی کے پہلے گوبر کی خات ڈالتے ہیں تو اس سمیں آپ کو ایک جائیوک رسائن بھی آتا ہے جو یہ ففندہ ناشک ہے جس کا نام آپ سب پرچت ہے ٹریکوڈرما کے نام سے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو دس کلوگرام پرتی سو کلوگرام اچھی گوبر کی خات میں ملا کے پوری کھیت میں ایک ہیکٹیر کی کھیت میں فیلا دینا چاہیے اور سنچائی کا پانی جو پلیوہ کے لیے دیتے ہیں وہ دینا چاہیے اور ملا لینا چاہیے تیسرا مکہ بندو ہے یہ ہے بیجو پچار ویلٹ یعنی اٹھا روک ڈرائی روٹ روٹ رائزوکٹونیا روٹ ان تینوں جو مردہ جنیت بیماریاں ہیں ان سب کی آپ روک تام کر سکتے ہیں یہ اٹھا روک کا جو کبک جال جو کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ جو تنا ہے اور جڈ ہے ان کی جو بیچ میں ہم کہتے ہیں فلویوم زائلم یعنی پارواہک اُلکوں تو یہ پارواہک اُلکوں میں جا کے جمنے لگتے ہیں تو یہ پارواہک اُلکوں یعنی یہ ویزلز کو یہ بلوک کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے جو لون اور پانی ہے اوپر جو پتیاں ان کو پہنچتی نہیں ہے اس سے یہ مرجانے لگتے ہیں دیرے دیرے اور تھوڑے دنوں کے بعد پورا ہی پودا مرجا کے مر جاتا ہے پہلے جو یہ پودے جو گرسط ہیں اٹھا روٹ سے ان کو نکالیں گے اور ان کو نسٹ کر لیں گے دوسرا بات یہ ہے کہ کاربین ڈیزن 0.2% کی گھول بنا کے جڑوں کی طرف اچھی سے سپری کریں گے اسی طرح آج کل کافی ہمسندان کھیندروں سے اُکٹا روک پرترودی کسمیں کی وکسط کی گئی ہے ہمارے پوسا سے پوسا چنا مانو یہ مدھی بھارتی شیطر کے لیے ان کے لیے یہ وکسط کی گئی ہے اس کی اوسط اپج ڈائی ٹن پرتی ہیکٹیر ہے گہری جتائی گرمیوں میں بیج اپچار جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کھیت میں جو تنا سڑن کی روگ بہت دنوں سے پرجلت ہے فصل چکر اپنا ہی ہے ایک سال کبھی چنا کو چھوڑ کے ربی میں اور کوئی فصل لیجئے بیجوں کو کاربین ڈیزن اور مینکوزب دو گرام اور ٹرائکوڈرما پاوڈر ریدی دس گرام پرتی کلو گرام بیج کی در سے بیج اپچار کریں جیسے کہ میں نے بتایا اکٹا روگ کے ساتھ ڈرائی روپ روڈ ششک جڑگلن روپ روڈ جڑگلن یہ تینوں بھی مرودہ جنیت بیماریاں ہیں ان تینوں مرودہ جنیت بیماریاں کو اگر آپ روکتام کرنا چاہتے ہیں تو بیج اپچار سب سے اچھی بیدی ہے اگر اس کے بعد بھی آپ کے کھیت میں یہ بیماریاں دکھائی دیتے ہیں تو جیسے اکٹا روگ کے لیے آپ نے کیا ہے گرسید پودوں کو نکالنا اور نسٹ کر دینا بھومی میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ پھر ففندہ اور بڑے گی ان کو نسٹ کر دینا چاہیے اور بیوستین یا کاربین ڈیزم 0.2% اس کی آپ سپری جو ہے جڑوں کے پاس کیجئے اور ایک بیماری ہے تنا سڈن یہ جنرلی سکیلروشینیا نامک ففندہ ہے اس سے ہوتی ہے جب بھی ہمارے یہاں بارش ہوتی ہے پھر ششک واتاورن آتا ہے اچھ تاپان ہوتا ہے پھر بارش ہوتی ہے پھر اچھ تاپان آتا ہے اس میں امس زیادہ رہتی ہے وہ اس ففندہ کے لیے اس کی گروہت کے لیے کافی advantageous ہے تو ہمیں اسے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ بیجوں کا اپجار جیسے میں نے پہلے بتایا کرنا چاہیے کاربین ڈیزم پر یہاں مینکوزر اس کو دو گرام پرتی کلو گرام بیج کی فسل میں بھوائی کے پچاس ساتھ دن کے بات جنرلی یہ روگ آتی ہے تو اس سمیں اس روک کا پرکوپ آپ کے کھیت میں ہے تو کاربین ڈیزم اور مینکوزر پوائنٹ ٹو پرسنٹ کا گھول کر کے چھڑکاو کرنا چاہیے ایک اور آتی ہے انگماری یعنی اس کو کھٹا بلائٹ یہ بیماری یہ جنرلی اس جگہ پہ آتی ہے جہاں تھوڑا ٹیمپریچرز بہت کم ہوتے ہیں بھی جو چار کاربین ڈیزم یا مینکوزر سے کیجئے اور ہمیں اس میں فسل میں چھڑکاو کرنا ہے پوائنٹ ٹو پرسنٹ کاربین ڈیزم کی گھول بنا کے چھڑکاو کرنا ہے